بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبع فی السماوات والارض ویالم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین اذ حب کتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت یا ایوہ الملو انی القی علی کتاب کریم انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنت قاطیتا امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تعمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها و جعلوا عزت اہلها اذل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيِّتٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِهُ الْمُرْسَلُونَ صدق اللہ العظیم سورة النمل کی آئے نمبر تئیس سے پینتیس تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کسی مہم پر جانے کے لیے فوج کا جائزہ لینے کے لیے فوج کے تیسرے یونٹ یعنی پرندے ان کی حاضری لی کہ کون کون پرندہ حاضر ہے کون سا نہیں اس لیے کہ پرندوں سے وہ کئی قسم کی خدمات لیتے تھے جیسے جنات سے الگ خدمات ہوتی تھیں انسانوں سے الگ ہوتی تھیں تو پرندوں کی ایک خدمات تو یہ بھی تھی کہ وہ پر جوڑ کر سایا کرتے تھے گرمی میں ان کے تخت شاہی پر سارے پرندے اپنے پروں کو جوڑ کر قطار میں سایا کرتے تھے یہ تو ایک عمومی خدمت تھی اور خصوصی خدمات ان کی الگ الگ تھی ہر پرندے کی الگ الگ ہوتی تھی جیسے درندے پرندے چرندے جو ہیں اللہ نے انسانوں کی خدمتی کے لیے تو پیدا کیے ہیں کل کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے تو جاندار بھی ہیں کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں کسی کی خال استعمال ہوتی ہے کسی کی ہڈیاں کام آتی ہیں اور کوئی جو ہیں کھانے کے قابل نہیں ہے تو اور خدمات ہیں کسی سے شکار کا کام لی جاتا ہے سکھا کر ان کو کسی سے حفاظت کا کام لی جاتا ہے تو پرندوں میں سے بعض پرندوں سے پہلے زمانے میں خطوط پہنچانے کی خدمات لی جاتی تھی یعنی میل میل ہوتے تھے پرندے خاص طور پر کبوتر جی تو وہ خطوط پہنچائے گرتے سے کچھ پرندوں سے اور خدمات تھی تو ان میں ایک ہدھ ہدھ تھا جو جسامت میں مختصر سا پرندہ ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کی نظروں میں غیر معمولی قوت رکھی ہے کہ وہ زیر زمین میلوں تک پانی کا سراغ لگا لیتا ہے زمین کے تہلے کہ جہاں پانی ہوگا اتنی گہرائی میں ہوگا تو کسی مہم پہ جانا تھا تو آپ نے پرندوں کی حاضری لیتا کہ سب موجود ہیں کہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جائے تو ہدھ ہدھ غائب تھا آپ کو بڑا غصہ ہوا کہ اب مہم پہ جانا ہے اور یہ پرندہ پانی کی تلاش میں مدد دیتا ہے اور اتنی بڑی فوجیں کہیں پانی کم ہو جائے تو پھر تو بڑی مشکل ہوں گی تو آپ نے فرمایا میں مجھے نظر نہیں آتا یا وہ ہے غائب کہیں چھوٹا سا تو ہے کہیں پرندوں میں دبکہ بیٹھا ہوا مجھے نظر نہیں آتا مالیا لا عرل حدود امکانہ من غائبین یا وہ سرے سے یا ہین ہی نہیں کہیں غیر حضر ہیں تو آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنُّ عَذَابَلْ شَدِيدَ اس ضرورت کیا وقت وہ نہیں ہے تو میں اسے شدید ترین سزا دوں گا میں اس کے پر نوچ دوں گا اسے درندوں کے سامنے پھیند دوں گا اَوْ لَأَذْبَحَنُّوْ یا اس کو بلکل قتل کی سزا دوں گا اور زبا کر دوں گا اَوْ لَأَيَا تِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِی یا یہ کہ کوئی اپنی غیر حضری پر معقول دلیل پیش کرے کسی لیے میں نہیں تھا تو بچ سکتا ہے وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد حدود پھڑ پھڑاتا آگیا آداب شاہی بجا لانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دم نیچے کر لیتا تھا جی سر جھکا لیتا تھا یہ آداب شاہی تھے تیسی طریقے سے آیا آتے ہی اس نے اپنا عذر پیش کر دیا پوچھنے سے پہلے کہ حضرت احط بمعالم تحط بھی میں ایک ایسی خبر کا احاطہ کرتا ہوں کیا ہے میں نے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سطح ارضی پر اس دھرتی پر ہے کہ ایسا ملک دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کی خاتون مالکہ ہے عورت وہاں پر حکومت کرتی ہے اور وہ ملک ہے ملک سبا ملکہ اس کے اندر حاکمہ ہے اور اللہ نے اس کو حکومت چلانے کی ساری ضرورتیں اس کو دی ہیں بہترین فوج ہے مال و دولت ہے ہر چیز انتظامی لحاظ سے یعنی ایک کامیاب حکومت جو ہے اس کے سارے وسائل اس کو حاصل ہیں لیکن بدقسمتی سے عقیدہ بڑا خراب ہے عقیدہ بڑا خراب ہے اور اپنے داتا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوچھتے ہیں یہ داستان سنا کر کہا اور پھر اللہ کی توحید پر دلائل دیئے پرندے نے کہ ایک طرف شاندار حکومت تعلیم یافتہ لوگ اور ہر قسم کی علم سے آراستہ لوگ اور دوسرے طرف سے اتنے پست کہ مجھ جیسا پرندہ بھی جانتا ہے کہ عرض و سما کا خالق خدا ہے اور سجدے کے لائق اس کی ذات ہے لیکن اس لحاظ سے اتنے پست کہ وہ خالق کو بھولے ہوئے ہیں اور مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہیں یعنی وہ خدا جو بلندیوں کے اندر سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے بادلوں سے پارش کے قطرات نکالتا ہے زمین کی تہوں سے سبزیاں پودے نکالتا ہے جو سب چھپیوی چیزیں جانتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ سورج کے سامنے جھکے گئے ہیں یعنی کتنی ذہنی پستی ہے کتنی ذہنی پستی ہے ایک طرف اتنی ذہنی بلندی کے زبردست حکومت ہے شاندار اور ایک عرش عظیم اس نے بنات عظیم و شان تخت بنایا ہوا ہے اسی ہاتھ لمبا اور پچاس ہاتھ چوڑا اور چالیس ہاتھ بلند اس کا تخت شائی ہے اس پر مختلف کوٹیاں ہیں وہ ہیروں جوائرات سے جھڑا ہوا ہے اور زمرد اور یاقود کے پائے ہیں تو تخت شائی ہے کہ وہ ایک عظیب یعنی عجوبہ ہے اس پہ شاندار کمرے ہیں ہر کمرہ جو ہے ہر روم وہ مقفل ہے ایک طرف تو اس کی حکومت ہے جیسی طرف ذہنی پستی ہے کہ خدا کو بھی نہیں جانتے ہیں تو اس ملکہ کا نام تاریخی میں تاریخ میں بلقیس ہے ملکہ کا نام کیا تھا بلقیس تاریخی روایات ہے قرآن اور حدیث کی وات نہیں کر رہا کہ اس ملک کا جو کنگ اور بادشاہ تھا یعنی اس کا باپ اسے کوئی خاتون اپنی مملکت میں اپنی نکاح کے لئے پسند نہیں تھی یعنی بڑے بڑے سردار تھے ہر قسم کے لیکن وہ کسی خاتون سے نکاح جو ہے پسند نہیں کرتا تھا تو بالاخر کہتے ہیں کہ ایک جنی عورت سے اس نے شادی کر دی جنات بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے اور حق تعالیٰ شانہو نے جنات کو یہ طاقت دیا کہ وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں یعنی جانوار بن جائیں انسان بن جائیں کچھ بن جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں تو کسی جنی خاتون جس نے اپنی شکل چینج کر کے انسانی شکل اختیار کر لی تھی اس سے اس نے یعنی شادی کر لی اور اس سے یہ بلقیس پیدا ہوگی بیٹی تو کوئی ہے یہ انسان اور جن کا مرکب ہے یہ مسئلہ الگ ہے کہ کیا جنی عورت سے یا جن مرد سے انسانوں کی شادی ہو سکتی ہے نہیں یہ الگ بات میں وہ نہیں کر رہا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا لیکن کئی ناجائز کامی تو دنیا میں ہوتے ہیں نا کیونکہ حق تعالیٰ شان ہو پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ مسلم ہی نہیں تھے یعنی یہ تو کافر مشرق تھے نا اگر اس نے کی ہے تو کونسی بات ہوگی لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے کہ جعال لکم من انفسکم ازواجہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں ملائی ہیں تو جنات غیر جن سے جنات تو یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی شادیاں اپس میں ہوں ٹھیک ہے نا تو خیر یہ اس طرح پیدا ہوئی جب یہ پیدا ہوئی تو اس کی نسبت جس آدمی سے تے ہوئی شادی کی یہ اس کو پسند نہیں تھا اس کو پسند نہیں تھا تو اس نے بلقیس نے اس کو کسی طریقے سے رستے سے ہٹا دیا ختم کرا دیا جان چھوڑا تھا جی تو اس کو ختم کرنے کے بعد تخت کی مالکہ خود بن گی پیرے باپ تھا پھر یہ اور اس طریقے سے یہ تاریخی ایک واقع ہے ٹھیک ہے بہرحال اس لیے داستان سننے یا کرو چونکہ اس کا حضر معقول تھا کہ وہ دور درازگیا ہوا تھا لیکن حضرت سبحانسو نے فرمایا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تُو نے یہ کہانی گھڑی ہے یا واقعی قصہ ہے یہ میں تیرا ابھی امتحان لینے والا ہوں اگر تُو واقعہ درست نکلا پھر تُو بچ گیا لیکن تُو نے جان بچانے کے جھوٹ موٹ کی کہانی گھڑی ہے تو پھر ہاں پھر بچے گا نہیں تُو تو کہتا وَجَتْتُوهَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ میں نے اس خاتون کو جو مالکہ ہے اور اس کی پوری قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے تو دنیا میں مختلف مذائب ہیں کواقع پرست بھی دنیا میں ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں چاند کی کرتے ہیں اور ستاروں کی کرتے ہیں عربوں میں ایک قوم تھی جو شیرہ نام ستارے کے پجاری سے جو سورہ نجم میں نے فرمایا شیرہ شیرہ بہت بلندی پر ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ وہ سورج سے بھی کروڑوں میل دور ہیں کہتے ہیں کہ یوں تو لظام شمسی میں سب سے بڑا کورا سورج ہے جو زمین سے بھی تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے جی اور کروڑوں میل دور ہے سب سے بڑا وہ ہے لیکن کہتے ہیں شیرہ بیس ہزار گناہ سورج سے بھی بڑا ہے لیکن دور اتنا ہے کہ وہ چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ تو ستاروں کی بات ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کی منزلیں اور بھی ہیں قنات نکر عالم رنگی بیو پر تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں ابھی پتہ نہیں آگے کیا کچھ ہے بڑی کائنات اللہ کی یہ بڑی کائنات ہے اچھا تو سورج کے پجاری بھی ہیں سورج کو پوجھنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں اور یہ مستقل قوم ہے اور اس کا بھی سورہ حج میں ذکر ہے مجوس زیادہ تر یہ لوگ ایران میں ہوتے تھے اب بھی ہیں کچھ انڈیا پاکستان میں بھی ہیں کراچی میں بھی کچھ ہیں یہ صبح ہوتی ہے تو دریا کے کنارے جا کر جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ وفا کر جھکتے ہیں شام ہوتی ہے جب جھکتے ہیں تو ادھر مو کر کے تو بہرحال اس قسم کے بدل نصیب بھی ہے یونیا میں یہ پوری قوم بھی سورج کی پجاری تھی تو کوئی سورج سب سے بڑا دیوتا تھا یہ رکھا نہیں تو ہود ہود کہتا ہے کہ میں ان کو سجدہ کرتے پایا سورج کے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر لی اور کہنے لگا کہ شیطان نے ان کے برے آمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کیا ہے بڑا ان کو یہ کام اچھا لگتا ہے بڑے اس پہ خوش ہیں اپنے عقیدے اپنے نظریہ پر اور فَسَدْدَ مَنَسْسَبِيل اور شیطان نے ان کو رائے راست سے روک کر غلط رستے پہ لگا رکھا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ تو حضرت وہ ہدایت پر نہیں ہیں پوری قوم بغیر ہدایت کے ہے گمرائی کے دلدل میں فسی ہوئی ہے پھر اب ہود ہود خود اللہ کی توحید پر دلیل دیتا ہے کہ مجھ جیسا چھوٹا سا شعور سمجھنے والا رکھنے والا پرندہ بھی جانتا ہے کہ ارض و سما کا خالق اللہ ہے ہماری سجدوں کا مستحق اللہ ہے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں اللہ یسجدو لِلَّهِ اللَّذِي یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سجدہ کرتے اس خدا کے سامنے یُخرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو چھوپیوی چیزیں آسمانوں کی نکالتا ہے اور چھوپیوی چیزیں زمین کی نکالتا ہے آسمانوں کی چھوپیوی چیزیں نکالتا ہے بادلوں سے بارش کے قطرے بارش کے جو بادلوں میں چھوپے اللہ نکال کے برزاتا ہے اور زمین کی چھوپیوی چیزیں یعنی زمین کی تہہوں میں گٹھلیاں اور بیج جو پڑے ہیں اللہ پودوں کی شکل میں ان کو نکالتا ہے تو یہ کام تو اللہ کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اللہ کر دے نا ہم تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں مٹی میں دبا کر سنبھالتا کون ہے اس کو پھولاتا کون ہے اس میں سے ریشہ نکالتا کون ہے کہ ایک پتی لپٹی لپٹائی ایک طرف سے دوسری طرف سے جڑے ایک گھٹلی اور ایک دانے میں کچھ حرصہ رکھ کے اللہ نے جڑے اوپر اور پھر الٹا سویدہ بھی نہیں کہ جڑے اوپر ہوں اور پتی نیچے ہو پتی اوپر ہم تو الٹا سیدھا کر کے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نمزانے کو گھٹلی کو ہمیں کیا پتا ہے لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا اس کو مناسب تری اور تازگی دینا ٹھیک اور پھر اس کو پھاڑنا اور اس کے تے اوپر نکالنا اور پھر نرم و نازک لپٹی وی جی پتی جو ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جائے جو ذرا سی گرمی سے مرجھا جائے جو انگلی لگے تو ٹوٹ جائے اس کو سخت زمین سے زمین کو پھاڑ کے نکالتا کون ہے ٹھیک نا سخت زمین ہوتی ہے تو کس طرح اللہ اس کو پھاڑ کے اس کے نکل نکل رستہ نکالتے ہیں اور پھر آگے چل کے اس پہ اور پتیاں پھر تنہ پھر پودا پھر درخت اور ایک گھٹلی سے پھر سینکڑوں گھٹلیاں ہزاروں گھٹلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور نیچے جڑے ان کو پھیلا کر زمین کے اندر دور دور تک اس درخت کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ جڑیں زمین میں پھیل کر دور دور لنگ جائیں تو وہ اتنا بڑا درخت کھڑے کیسے ہوگا تو ایک جڑیں اور ان کا پھیلاو درخت کی مضبوطی کا ذریعہ اور دوسرا غزہ زمین سے حاصل کرنے کا ذریعہ کہ ان جڑوں کے ذریعے سے پانی خاد مٹی کیسے غزہ اوپر جاتی ہے پولے شاخوں میں پتوں میں جی اور پھر جس طرح سے انسان کے خون میں خون گردش کرتا ہے اور جسم کا ہر حصہ خون سے اپنی ضرورت کی غزہ حاصل کرتا ہے ناخن اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں جی ہڈیاں اپنی غزہ کرتے ہیں گوشت اپنا کھال اپنا بال اپنے جی آنکھیں ہر چیز ایک خون سے اپنی اپنی غزہ ملاسب تو درخت کی شاخیں الگ تنہ الگ جی پتیاں الگ اور اس پہ نکلنے والے پھول الگ اس سے اپنی اپنے تو ایک پورا نظام ہے اللہ نے ایک پودے میں رکھا ہے ایک پودے پہ جو آپ کے سہن میں گملے میں لگایا اس پہ ذرا غور کریں تو اللہ کی حکمت سمجھ بھی آئے اللہ کی حکمت سمجھ بھی آئے وَيَا لَمَا تَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ اور اللہ ہی جو تم چھپاتے اس کو جانتے ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ہی اس کو جانتے ہیں تو ایسی ذات کو چھوڑ کے یہ بدنصیب سورج کے سامنے پھر کہتے ہیں اللہ لا الہ اللہ اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہوا رب العرش العظیم تمہارے کیا تخت شاہی ہیں جن پہ تم ناز کرتے ہو اصل عرش عظیم اور تخت عظیم کا رب تو خدا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے عرش جس لئے ساری کائنات کو اپنے اندر لے رکھا ہے یہ تقریر کس کی ہے جنابِ حد حد تو یہ قرآن حکیم کا آٹھمہ سجدہ چودہ سجدوں میں سے آٹھمہ سجدہ ہے جس کی تلاوت کرنے پر اور سننے پہ سجدہ واجب ہوتا ہے میں نے تلاوت کر لی آپ نے سن لی تو جانے سے پہلے سجدہ کر کے جانو اگر ایک آیت ایک ہی جگہ میں کئی دفعہ تلاوت ہو جائے تو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا یہ آیت جتنی دفعہ میں میں ریپیٹ کروں پڑھوں آپ جتنے حسن ہیں سجدہ کیوں گا ہاں اس کے ساتھ دوسری جگہ سے کوئی دوسری آیت سجدہ کی پڑھوں گا تو پھر دوسر سجدہ ہوگا یا اس جگہ سے حال سے نکل کے باہر جاؤں پھر دوبارہ کس کی تلاوت کروں تو پھر بھی دوسر سجدہ ہوگا لیکن اسی حال میں گھونتے پھرتے اس ایک آیت کی بار بار تلاوت بھی کریں گے تو سجدہ ایک ہی ہوگا تو ایک سجدہ کرتے جائیں پھر یہ ہدھ ہدھ نے حضر پیش کیا حضر ماشاءاللہ معقول تھا تو حضرت سجدہ نے کیا فرما فرما ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تُو اس واقعہ بیان کرنے میں سچا ہے یا تُو جھوٹے لوگوں میں سے ہے اپنی جان بچانے کے لئے تُو نے کسہ گھڑ لیا ہے ابھی پتہ چلتا ہے امتحان یہ ہے امتحان یہ ہے ابھی میں تجھے لیٹر دیتا ہوں ابھی میں خط دیتا ہوں اس ملکہ کے نام اس قوم کے نام تو یہ میرا خط لے جا یہ میرا خط لے جا اور فعلقی لیہم لے جا کر ان کے پاس ڈال دے ان کے پاس ڈال دے یعنی مطلب کہ ملکہ کے پاس ڈال دے تو ملکہ کو خط پہنچنا مطلب ہے پوری قوم کو خط پہنچنا سربراہ کو خط پہنچنا تو اس لئے جمع کی ضمیر ہے ان کو ڈال دے تو ایک خط سب کو دوری تقسیم کرے گا یعنی ان کی جو سربراہ ہے اس کو پہنچا دے گا تو سب کو پہنچ جائے گا جو سربراہ کہ میرے خط کا جواب کیا دیتے ہیں میرے خط کا جواب کیا دیتے ہیں تو خط ڈال کے وہاں سے الگ ہو کر ذرا انتظار کرنا کہ خط پڑھ کر وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں خط کا کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں بس یہ بات ہوئی اور اس کو لیٹر نے دیا ہدھ ہدھ لے کر چلا گیا گیا تو شائع محل میں ملکہ اس وقت آرام کر رہی تھی دروازے لاکھ چھسا رہے اندر جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا صرف ایک روشندان وہ کہیں کھلا تھا تو اسی روشندان سے یہ داخل ہو گیا اور لے جا کر ملکہ کی مسہری اور چارپائی پر اس کے سامنے سوئی ویچن سامنے رکھ دیا آرام سے رکھا آرام سے اڑا اوپر آگئے جیسے وہ حکم اتا ہے کہ رکھ کے وہاں سے ہٹ جانا ہے کشی علموں کے بعد جب ملکہ بیدار ہوئی اس نے دیکھا چارپائی پر خط پڑا ہو گیا تو پہلے تو گھبر آگی کمرے بند ہیں لاکھیں یہ کون آیا خط چھوڑ کے گیا ہے اور خط بھی کوئی معمولی عیرہ غیرہ کا نہیں لگا بہترین لفافے میں سیل لگی ہوئے اوپر مور لگی ہوئی ہے ہاں جی تو کسی معزز شخصیت کا خط ہے کیونکہ کسی خط کے معزز ہونے کی نشانی سیل ہوتی ہے تو بہترین لفافہ ہے سیل لگی ہوئی ہے تو پہلے گھبراس ہی گئی اور پھر اس کے بعد فوراً اپنے نمائندوں کو اس نے طلب کر لیا اپنے وزیر مشیر جو بھی ارکان دولت تھے جن سے بشرہ کرتی تھی تو ان کو فوراً طلب کر لیا قالت یا ایو الملو کہنے لگی اے سرداروں اے نمائندوں اے میرے مشیروں وزیروں جی میری حکومت کے کارندوں انی اُلقی ایلی کتاب کریم پیشک میرے پاس ایک معزز لیٹر ڈالا گیا ہے ایک عزت اور احترام کا خط رکھا گیا ہے میرے پاس تو میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں تم بھی آؤ پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں کس کا ہے کیوں لکھا گیا ہے کیا ہمیں جواب دینا ہے خط جب کھولا تو اس کا مضبون کیا تھا اِنَّهُ مِن سُلِیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ تَعْلُ عَلَيَّ وَعْتُونِ مِسْلِمِ بس یہ پورا خط ہے پہلے خط لکھنے والے نے اپنا تعارف کر آیا کہ خط کس کی طرف سے ہے اِنَّهُ مِن سُلِیمَانَ کہ یہ لیٹر کسی کی طرف سے ہے سُلِیمَان کی طرف سے ہے مفصلین لکھا ہے کہ پوری تعریف یہ ہے اِنَّهُ مِن عَبْدِ اللَّهِ سُلِیمَانِ بِنِ دَاوُود کہ یہ لیٹر کس کی طرف سے ہے اللہ کے بندے سُلِیمَان داوود کے بیٹے کی طرف سے ہے اور پھر آگے کیا ہے اِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ شان یہ ہے کہ اس لیٹر کا آغاز کس سے کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے مضمون کیا ہے اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین کہ میرے مقابلے میں اونچے نہ بنو میرے مقابلے میں اٹھو نہیں اکڑو نہیں مقابلے کی مت سوچو بلکہ واتونی میرے پاس آجاؤ مسلمین تابدار بن کر یہ سوچ ہی چھوڑو کہ میرا مقابلہ کرو گے یہ کرو گے اور وہ کرو گے سیدھی سیدھی بات ہے اکڑ مت دکھاؤ اور جھک کر آجاؤ اکڑ مت دکھاؤ جھک کی آجاؤ اسی میں خیر ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس صورت میں اس لیٹر کے اندر ہے یہ بسم اللہ تو قرآن کی ایک آیت ہے مستقل جو اس صورت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے لیکن قرآن مجید کی باقی اس صورت کے آغاز میں بھی اور باقی صورتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھی ہوتی ہے سوائے ایک صورت سورہ توبہ کے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی باقی سب میں ہے تو کیا وہ ساری بسم اللہ ہر صورت کی ایک آیت ہے یا ان کی کیا حیثیت ہے تو اس میں آئیمہ کا اختلاف ہے بعض آئیمہ کہتے ہیں کہ ہر بسم اللہ اس صورت کی ایک آیت ہے امام حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ہر بسم اللہ صورت کی آیت نہیں البتہ اس بسم اللہ کے علاوہ ایک پورے قرآن مجید کے اندر بسم اللہ وہ ایک اور آیت ہے یعنی ایک بسم اللہ یہ جو اس ہے اس کو تو چھوڑ دیں یہ تو اس صورت کا ایسا ہے جو صورتوں کے شروع میں ہے تو ایک بسم اللہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے ہر صورت کے شروع میں جو ہے وہ آیت نہیں ہے بلکہ ایک بسم اللہ ایک آیت ہے تو جب یعنی قرآن پڑھا جائے تو ایک دفعہ بھی اگر بسم اللہ پڑھ لی تو ایک آیت آپ نے پڑھ لی اور بار بار جو لکھی جاتی ہے یہ صورتوں میں جدائی کرنے کے لیے فصل کے لیے فصل کے لیے بارل یہ فقی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لیٹر لکھتے تھے بادشاہوں کو سرداروں کو تو آپ کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلا اپنا اسمِ گرامی آپ لکھتے تھے کہ یہ خط کس من عبداللہ محمد ابن عبداللہ یا محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد الہ فلان فلانے کے لیے الہرقل الہ کس را الہ فلانا تو پہلے اپنا اسمِ گرامی لکھتے تھے اور پھر جس کو خط لکھنا ہوتا اس کا نام لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے السلام علیہ منتبالہدہ جیسے مسلمان مسلمان کو خط لکھتے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی چونکہ وہ غیر مسلموں کو خط لکھا جاتا تھا تو ان کے لیے سلام نہیں ہے غیر مسلم کو سلام اسی کہتے ہیں السلام علی منتبالہدہ سلام ان لوگوں پر ہو جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ہے یعنی تم کر لو تو تمہارے لی بھی ہو جائے گا نہیں کرو گے تو تم سلام کے مستحق نہیں سورہ تاہا میں گدر چکا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی پہلی ملاقات فرعون سے کی اور اس کو دعوت دی تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتا والسلام علی منتبالہدہ والسلام علیہ کہ سلامتی ان لوگوں پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے تو اس لیے کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ منتبالہدہ فرمائے کرتے تھے تو لیٹر لکھنے کے آداب یہی ہیں کہ سب سے پہلے آدمی اپنا نام لکھے پھر جس کو لکھ رہا ہے اس کا نام لکھے اگر مسلمانے تا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لکھے غیر مسلمے تا السلام علیہ منتبالہدہ لکھے اس کے بعد پھر خط کا مضمون ٹھیک ہے تو خیر یہ ملکہ نے اپنے آمائے دین سلطنت کو پڑھ کے سنایا اور پھر کہنے رہی قالت ملکہ نے کہا یا ایوہ الملعو اے کارندو اے حکومت کے جی میرے عاملین یا سردار جو لوگ بھی ہو مشیر ہو وزیر ہو دراصل ملعو جو ہے نا ملعو ناربی میں کہتا ہے نا بھرنے کو بھرنا کسی جو جیسے بوٹل بھر دی بالٹی بھر دی تو ملعو ان سرداروں کو اس لئے کہتا ہے کہ جہاں سردار ہو کر پوری پبلک گھٹھی ہو جاتی ہے تو میفل کو بھر دیتے ہیں چودری لوگ سردار لوگ یہ میفل کو لوگوں سے بھر دیتے ہیں تو اس لئے ان کو ملعو ان کہتے ہیں یعنی اے محافل اور مجالس کو بھرنے والوں اے چودریوں اے بڑے لوگوں جی تو یا یا الملعو تو یا اس سے مراد اس کے وزیر مشیر جو بھی ہیں نا حکومت چلانے والے افتونی فی امری افتونی فی امری میرے اس معاملے میں جو خط آیا ہے میرے نام مجھے فتوہ دو فتوہ دو یعنی مجھے مشورہ دو فتوہ اصل میں کہتے ہیں سوال کو ٹھیک ہے یعنی میرے ایک سوال اس کا جواب دو اور کیا ہے مجھے یہ خط آیا ہے تو اس پر میں کیا رد عمل ظاہر کروں مجھے مشورہ دو افتونی مشورہ دو پھر کہتے ہیں باکن تو قاتیت نمبرن حتی تشہدون دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں جمہوری ذہن کی خاتون ہوں ٹھیک نا اگر کہ میں ملکہ ہوں اور بلا شرکت غیرے تمہاری حکمران ہوں لیکن میرا ذہن عام ہاتھ میں والا نہیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میرے اندر مستبد نہیں ہوں کہ میرا بول فیصلہ ہو میں تمہاری رائے پہ فیصلہ کروں گی تم سے مشورہ لے کروں گی تو ما کن تو قاتیت نمبرن میں کسی بات کا فیصلہ کرنے والی نہیں حتی تشہدون یہاں تک کہ تم لوگ حاضر ہو اور تم سے مشورہ لے دیں تو پھر فیصلہ کرتی ہوں تو گوئے یہ ملکہ جو تھی تھی تو ملکہ لیکن اس کا ذہن عام جو بادشاہ ہوتے ہیں رواسہ ہوتے ہیں ان جیسا نہیں تھا اس لئے کہ ملوکیت ملوکیت جو ہے نا اس کی تاریخ ایسی ہے کہ چاہے وہ ملوک مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے لیکن جو ملک ہوتا ہے نا بادشاہ ہوتا ہے کنگ ہوتا ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کے موں سے نکلیوی بات قانون ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا یہ اسٹری ہے کہ جو بادشاہ نے کہا وہ قانون حرف آخر ہے اگر کوئی اس کی اوپر رد عمل ظاہر کرتا ہے تو بادشاہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ تم کون ہوتے نکتہ چینی کرنے والے ہیں بلکہ وہ تو اگر کسی کے بارے میں شک بھی ہوتا تھا کہ یہ شاید میرے نظام کو پسند نہیں کرتا تو شک کی وجہ سے بھی ان کو غائب کر دیتے تھے یعنی اتنا ظالمانہ نظام ہوتا تھا کنگنم کا کہ کسی کی بات کسی کی تنقید کسی کا مشورہ سننے بھی گوانا نہیں کرتے تھے یہ بلوکیت کی تاریخ ہے لوگوں کی زبانوں پر تالے ہوتے تھے بس وہی کامیاب ہے جو جی حضور دن کو کہے رات ہے ہاں جی ستارے بھی نظر آ رہے ہیں بادشاہ دن کو کہے کہ بہی رات ہے حضرت ستارے بھی نظر آ رہے ہیں بس وہ بڑا کامیاب ہے جو اتنا ہامے ہامے لائے ہیں اور جو کہے جی حضرت سورج نکلا ہوا ہے اور تو کون ہوتا ہے جی تو پھر اس کی شامت آ جاتی تھی لیکن یہ ملکہ ہے اور اسی طرح با اختیار ہے جی لیکن اس کا ذہن وہ نہیں ہے یعنی گویا یہ ایک سمجھدار خاتون تھی اس سے آپ یہ بھی اس لعلان کریں کہ ملکہ حکمران ہو سکتی ہے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کیا خاتون حاکم بن سکتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ایک چیز نہ ہوتے بھی تو ہوتی ہے جیسے جنات کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی پر بھی ہوئی ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے اگر کسی خاتون کا حکمران بننا جائز نہیں بھی تو بھی تو دنیا میں خواتین حکمران تو ہوئی ہیں نا ایک واقعہ تو ہے اس طرح یہ بھی ہوئی اور یہ کہ صلاحیت کے لحاظ سے دیکھو تو اس میں صلاحیت بھی تھی اور ذہن بھی اس کا ایسا تھا کہ دیکھیں یہ ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود کہتی ہے کہ میں تمہارے مشرق کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی بھی اس کی دالشمندی ہے ورنہ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو جن کے پاس حکومت آئی انہوں نے کیا کچھ کیا کتنے ظلم کیے اپنے مخالفین کے خلاف یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے حکمرانی کا لشہ کہ جس کے ذہن میں یہ سما جائے پھر اپنے خلاف نہ باپ کو برداشت کرتا ہے نہ بیٹے کو برداشت کرے گا نہ اپنے بھائی کو کرے گا نہ کسی عزیز کو نہ دوست کو کرے گا چیز ایسی ہے تو خیر تاریخ میں بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں اب دنیا میں دو طرح کے نظام آج بھی ہیں اور اسی کے رد عامل کے طور پہ جو اس قسم کی حکومت دنیا میں تھی اس کے رد عامل کے طور پہ پھر دوسرا ایک نظام وجود میں آیا ڈیموکریسی کا اس کے رد عامل کے طور پہ کہ جن لوگوں کی زبانیں بند کی گئیں جن پہ ظلم و ستم کیا گئے جی تو آخر لعبات پھر ابرتا ہے نا پھر ایسا ہوا کہ حکمرانی کے تختے اُلٹنے شروع ہو گئے تو اس کے مقابلے میں جمہوریت کے نام سے دوسرا نظام آیا لیکن برائی کے رد عامل میں جو چیز آتی ہے نا تو وہ برائی سے خالی نہیں ہوتی بظاہر تو یہ ایک اچھا نظام لگتا ہے لیکن اس کے اندر بھی قباہتیں اور خرابییں اسی طریقے سے ہیں جیسے اس نظام میں اس لیے کہ جمہوریت کیا ہے ووٹوں کے ذریعے سے حکومت ہے نا یعنی حکومت یعنی پبلک کی حکومت پبلک کے ووٹوں سے پبلک پر یہی ہے نا جس کی تعریف اب پبلک کے ووٹوں مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جس کو بھی ووٹ دے وہ نمائندہ ہے جاہل کو دیتے تو وہ نمائندہ ہے پڑھے لکھے کے دیتے وہ نمائندہ ہے ظالم کو دیتے تو وہ نمائندہ ہے عادل کو دن عام پبلک جو وہ تعلیمی آفتہ تو نہیں یہ تینوں کھرے کھوٹے کو نہیں پہچانتی اس لیے یہ نظام تو ایک لحاظ سے بہتر تھا اس سے لیکن اصلاح طلب ہے کہ ٹھیک ہے ووٹ دالو لیکن پہلے ووٹروں کی تربیت تو کرو ان کا ذہن تو پہلے بناو اس لیے کہ یہ اب نظام آیا تو اس میں قباہتے یوں ہی کہ ووٹ کو قومیت کی بنیاد پر ڈالے جانے لگے اور ڈالے جاتے ہیں علاقائیت کی بنیاد پر ڈالے جاتے ہیں تو اس سے ایک تعصف پیدا ہو کہ میں نے تو یہ دوست اسی کو دینا ہے یہ میرا عزیز ہے اسی کو دینا ہے چاہیے اس کا قابل ہے یا قابل نہیں تو اس کے نتیجے میں جو لوگ حکومت بنانے کیلئے آگے آتے ہیں ان میں جوہلا بھی ہیں جی ان میں صفاء اور احمق بھی ہوتے ہیں ان میں پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں اور پھر نظام یہ ہے کہ فیصلہ گنتی پہ ہوگا یعنی ایک مسئلہ پیش ہوا اس پہ بحث ہوئی اور پھر رائے شماری ہے جس طرف رائے زیادہ گئی وہ بل پاس ہو گیا اگر رائے دینے والے زیادہ انجان ہیں جائل ہیں وہ تدر پڑ گئے اور ایک غلط فیصلہ پاس ہو گیا ادھر دو چار آدمی ہیں لیکن پڑے لکھے تجربہ کار جی لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی اس لئے کہ تم چار ہو یہ دس ہیں تو پھر نظام صحیح کیسے ہو تو آپ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اس لئے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں گریز از طرز جمہوری گریز از طرز جمہوری غلام پخت کارش کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت کہتے ہیں جمہوری طرز سے بھاگو سوچ سمجھ کے کسی ایک کی غلامی اختیار کرو کسی ایک کی غلامی اختیار کرو اور جمہوری کرس بھاگو اس لئے کہ دو سو گدے مل جائیں تو ایک انسان کا دماغ بھی نہیں پیدا ہوتا دو سو گدے اگر ایک طرف بیٹھ جائیں تو مل کر بھی ایک انسان کی سوچ نہیں پیدا ہو سکتی تو اس نظام میں تو یہ ہی ہے گنتے ہیں کتنے ووٹ اگرچہ وہ بے سمجھ کے انہوں وہ لالچی کے انہوں وہ فرادی کے انہوں لیکن فیصلہ ووٹوں پر ہو اور اس طرف فقر لیکن گنتی کم ہے تو نہیں تو اسلام دیکھئے اسلام میں طرز حکومت کو متعین نہیں کیا حکمن خدا نے اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اس طرز کی حکومت ہو یعنی کینگڈم ہو جمہوری ہو پھر جمہوری بھی دو ہیں صدارتی ہے پارلیمانی ہیں جی تو متعین نہیں کی اس لئے کہ اسلام دور دیتا ہے جو بھی ہو عادل انصاف کی ہو جو بھی ہو عادل انصاف کی ہو کیونکہ قرآن میں تو ملوک کا ذکر بھی تو ہے نا بادشاہوں کا ذکر بھی تو ہے نا وجالکم اور خدا نے اس کو نعمت کی ذکر کی ہے وجالکم ملوکہ ابن اسرل خدا نے تم میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا کی ہے تو اگر بادشاہ اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعریف کے مقام پر انہوں کا ذکر کیوں کرے ماللہ کہ بادشاہوں میں اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں عادل انصاف انہوں نے کیا خود دہود بادشاہ نہیں صلیمان سلام جانشین ان کے بادشاہ نہیں تھے ان سے پہلے تعلیو تو بادشاہ نہیں تھے لیکن ان کی بادشاہ عادل انصاف والی تھی اس لئے قرآن کی تعریف کی ہے تو نظام جمہوری ہو یا نظام ملوکیت کا ہو اصل بات یہ ہے کہ انصاف ہو اور انصاف کیسے ہوگا جو نظام مشورے سے چلے گا وہ انصاف ہوگا تو اسلام نے ایک بات دی ہے وہ یہ کہ تم کسی طرز کی بھی حکومت بناو لیکن مشورے سے چلاؤ تمہارا بادشاہ ہے تمہارا پریزیڈنٹ ہے تمہارا پرائم منسٹر ہے کوئی بھی ہے لیکن جب کام کرے تو اپنے ہی دماغ سے نہیں کرے بلکہ مشورے سے کرے اب کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام یہ تو مشورہ یہ پارلیمنٹ میں سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں مسئلے پہ بیس ہوتی ہے یہ مشورہ تو ہے لیکن جن لوگوں سے مشورہ لیا جائے وہ مشورہ کی آہل بھی ہیں کی نہیں بات ہو ہی اس لیے ووٹوں سے مشیر نہیں چنے جا سکتے جی اس کے لیے بری پری تحقیق کی جائے کون کون لوگ مشورہ کے آہل ہیں اور کون کس نظام میں زیادہ سمجھدار ہے سنجیدہ ہے سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں مشورہ اس سے لیا جائے اب اس نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جیتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کسی کے پاس تاجروا ہے کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس تعلیم ہے کسی کے پاس نہیں ہے اب انہوں نے حکومت تو پارٹی کی بنانی ہے اگر دوسری پارٹی کے آزاد ممبران پڑے لکھے بھی ہیں دیانت دار بھی ہیں سمجھ دار بھی ہیں تو کبھی ان سے نہیں لیں گے اپنے جاہل بھی ہیں بددیانت بھی ہیں انہی کو لیں گے پھر ایسا ہوتا ہے کہ وزیر تعلیم وہ بنتا ہے جس کی تعلیم مکمل ڈگری جائلی ہے اس کی وزیر تعلیم بن ٹھیک ہے نا مذہبی امور کا وزیر وہ ہوتا ہے جس کو وضو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح سے ہر شعبے میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اس شعبے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو بتائیے وہ پھر اس سے کیا بہتری آئی گی اس سے کیا بہتری آئی گی تو یہ قباہتے ہیں اس نظام میں اور یہ اب بھی چلی آئے لوگ بڑی اس کی تاریخ تاریخ ڈیموکیسی ڈیموکریشن میں اور یہ قباہتے ہیں تو بارحال یہ ملکہ ہے اسلام عورتوں کی حکومت کا قائل نہیں تھی لیکن اسلامی دور میں بھی عورتوں حکومت کی ہے دنیا میں خیر تو اچھائی کو اچھائی کہہ لے چاہیے تو بارحال اس ملکہ میں یہ خوبی تھی کہ یہ مشورے سے کام کرتی تھی اسی لے تو بچ بھی گئی اور کہتی ہے کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں فیصلہ نہیں کرتی اس لئے تو مجھے مشورے دو کہ میں اس لیٹر پر کیا رد عمل ظاہر کروں کیا اس کا جواب دوں اچھا اب مشیروں نے جواب کیا دیا یہ مشیر بھی وہی ہیں قالو نحن علو قووة و علو باس شدید بیگم صاحبہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بڑے طاقت وار لوگ ہیں ہمارے پاس فوج ہے ہمارے پاس اسلح ہے ہمارے پاس ٹریننگ ہے اور ہم سٹرانگ اور مضبوط ہیں و علو باس شدید اور سخت جنگجوب ہیں لڑنا جانتے ہیں دشمن کو مارنا جانتے ہیں تو طاقت بھی ہے فوج بھی کثیر مقدار میں اسلح بھی بہترین ہمارے پاس سامان رصد ہے کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہم لڑ پڑیں گے بس آپ حکم دیں اور ہم جس نے لیٹر لکھا لڑ پڑیں گے لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے سب وسائل ہمارے پاس موجود طاقت بھی ہے قوت بھی ہے اسلح بھی ہتی لیکن بات یہ کہ آپ ملکہ ہیں تو حکم دینا آپ کے اختیار میں ہے تو ہماری طرح سے خاطر جمع رکھیں اتمینان رکھیں ہم بالکل جنگ کے لئے تیار ہیں پھر دیکھ اب کیا حکم دیتی ہے ہماری تو پیشکش ہم مقابلہ کریں آپ حکم دیں ہم مقابلہ کریں گے تو ہمارے دھور میں ہوں تو ماشاءاللہ جنرل صاحب نے کہہ دیا ہے چرو گئی لیکن یہ پھر سمجھ دار ہے اور اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تاریخ سے سبق لیا ہے تو پھر کسی تھنڈے پڑو تمہیں پتہ نہیں دیکھو یہ بادشاہ لوگ یہ کنگ بادشاہ لوگ جب فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں افسدوہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں ملک کو تباہ برباد کر دیتے ملک کو تحس لحس کر دیتے ہیں یہ کسی کی رہائیت نہیں کرتے پھر اس لیے ہوش کے ناخل لوگ کہ ہم طاقتور ہیں ہم جنگ کوئی کھیل نہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ طاقتور نکلا وہ فاتح نکلا تو یہ ساری ہماری ترقی پہ پانی پھیر دے گا کچھ نہیں رہ گئے اس لیے کہ بادشاہ لوگ جب فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں افسدوہ ملک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وَجَعَلُوا عَزَّتَ عَزِلَّةِ اور اس ملک کے مفتور ملک کے معزز لوگوں کو ظلیل اور خوار کر دیتے ہیں ظلیل اور خوار کر دیتے ہیں وہ کسی کی عزت کا لیاز نہیں کرتے ہیں جی سب کو کسی کو جیل میں ڈال دیں گے کسی کو یہ کر دیں گے کسی کو کر دیں گے یعنی تاریخ پڑھو کہ جو لوگ بادشاعت کرتے تھے حکومت کرتے تھے جب وہ مفتو بنے تو کیا ہوا کتنا ہے بدلصیب کتنا ہے بدلصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین نمیلی کوئے یار میں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا زفر جب مفتو بنا تو برمہ پہنچا دیا اور وہ بیگمات جنہوں نے کبھی سواری سے نیچے پاؤں نہیں رکھے تھے کئی کئی میلوں تک جنگلوں میں بیچاریاں باگتی پھر پیدل ان کو جائے پنا نہیں مل رہی تھی جو محلات سے نکلتی نہیں تھی یہ کھیل نہیں ہے جب فاتح آتا ہے مفتو قوم کو کہ معزز لوگوں کو ظلیل کر دیتا ہے ملک کو تباہ برباد کر دیتا ہے وَقَذَلَكَ يَفْحَلُونَ کہتی ہے اور بادشاہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ان کی ہسٹری ہے یہ ان کی ہسٹری ہے یہ تو اس لیے جنگ کرنے میں جلدی نہیں کرنی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے اس لیے پہلے میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں کہ جن صاحب کا خط آیا ہے کس قسم کا آدمی ہے پہلے اس کا امتحان لے لوں پھر کوئی اقدام سوچیں گے ایک دام ہم جنگ کے اعلان کر دیں پہلے دیکھیں کہ وہ ہے کون ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے میں ان کو کچھ گفت بیجتی ہوں اور فناظرت پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے کیا جواب لاتے ہیں میرے گفت کا پھر فیصلہ کریں اگر تو اس نے گفت قبول کر لیا تو معلوم ہوا کہ لالچی ہے دیکھے نا تو پھر ہم کچھ سوچیں گے لڑنے کی اور اگر اس نے گفت کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بات پہ قائم رہا تو پھر ہم بے وقوف کیوں بنیں پھر ہمیں اطاعت ہی کر لینی چاہیے اسی میں ہماری عزت ہماری خیر ہے ہمارے ملک کا بچاؤ بھی ہے کہ پھر طاقتور ہے تو جھک جائے کمزور ہوا دو دو ہاتھ کر لیں گے یہ فیصلہ ہو گیا اور ملکہ نے حضرت سوران صلی اللہ خدمت میں ایک بڑا گفت پیش کی تورات کے یعنی بائبل کی روایت کے مطابق چھ ہزار غلام اور باندیاں زرق برق لباس میں ملبوس کر چھ ہزار لیکن عام روایت میں پانچ سو لڑکے پانچ سو لڑکیاں یعنی غلام اور باندیاں اور پانچ سو سونے کی اینٹیں پانچ سو اس کے علاوہ اور جواہرات اور ہیرے اور جو کچھ زبرت ہوں دی اس کے پاس تو یہ سب کچھ اس نے بحری رستے سے بحر احمر بحری احمر یمن سے بحری احمر کے زر کشتیوں میں لاد کر کچھ ساتھ میں لوگ تو خلیجی اقبہ کے رستے سے فلسطین پہنچ جائے ادھر یہ سامان لوڈ ہوا تیار ہوئے ادھر اللہ کی وہی آگی کہ ملکہ نے گفٹ بھیج رہے سلمان 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 نے فوراً کاروائی شروع کر دی جنات کا حکم دیا کہ جلدی جلدی بھٹا لگاؤ انٹوں کا کس کی انٹوں کا مٹی کی نہیں سونے کی اور نو میل تک میرے محل سے نو میل تک سڑک سنیری ہاں انٹوں کی بناو سنیری انٹیں نو میل خلیج سے جہاں تک جس رسل انہوں نے آنا ہے اور سڑک کے دونوں طرف مختلف جانوروں کی قطاریں فوجی دستہ فوجی دستہ کے طور پر پرندے جانور ان کو کھڑو کر رہے تاکہ وہ خوب پیشاب اور پاخانہ کریں ان اینٹوں پر اور وہ کھڑے بھی رہے اور انسانوں کی فوج پھر جنات کی فوج جس میں سے یہ گزر کر آنگے تاکہ ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا بہجائے انہوں نے خیر وہ پہنچا جہاز سے اترے وہ لوگ سامان لے کر اترے تو دیکھا تو آگے روڈ ہیں یہ تو سونا ہیں شرمندہ ہوگئے وہ پانچ سو اینٹیں لے کر آئے یہ تو روڈ ہی سارا سونے کا ہے اور سونا بھی اتنا بے قدر کی اوپر پرندے پیشاب کر رہے ہیں پاخانہ کر رہے ہیں یہ تو بڑے شرم کی بات ہے ہم یہ پانچ سو اینٹیں لے کر جائیں گے ادھر تو روڈ بنا ہو اور اس کی پر بھی گندگی پڑی ہوئی تو بعض کہتے ہیں کہ وہ اینٹیں تو دری پھینک دی ہم نے تو وہ غلام لونیا خیر نے لی چلتے چلتے سر یکائے ہوئے کہ یہاں اور کر روفر ہے اور پھر حضرت سونٹ نے اپنے تخت کو بھی خوب مزین کیا اس لئے کہ یہ سیاسی دباؤ تھا ان پر سیاسی دباؤ تو اس کی بڑی آرائش بڑے اس کی پر خیمے لگا کرسیاں سونیری جی اپنے لئے فوج کے لئے ان میمانوں کے لئے بڑا نظام یہ چلتے چلتے سر جو کہا جب وہاں پہنچے تو بڑا پرتفا خیر مقدم کیا ان کا بڑی عزت تقریم کی اور پھر ہاں جی کیسے آئے کہاں سے اس نے کہا تم نے دیکھ نہیں لیا میں مالکہ بھوکا ہوں گیا یہ کیا لے کر آئے ہوں واپس لے کر جاؤ ان چیزوں کو ان کی مجھے کیا ضرور تھے ان کی میرے ہاں کوئی قدر خیمت ہو جو میں نے کہا ہے وہ کرو ورنہ میں ایسی فوج لے کر آؤں گا کہ باغتوں کو رستہ نہیں ملے گا اسی لئے تو میرے مہمان ہو تمہاری عزت اور تقریم کی ہے لیکن یہ چیز نہیں مجھے چاہیے مجھے تم چاہیے تم جھک کے آجاؤ اطاعت قبول کرو تو بات ہوگی ان چیزوں کو واپس لے کر جاؤ تو خیر وہ وفد اپنے غلام باندھیوں کو لے کر واپس گئے میوٹی بھی شاید رستہ سے اٹھا لی ہوں گی اور جا کر ملکوں کو بتا کہ آپ نے ہمیں بے حزت کر دی ہیں ان چیزوں کی قدر خیمت نہیں وہاں تو پرندے ہیں وہاں تو جانور ہیں وہاں تو جنات ہیں وہاں تو انسان ہیں وہاں تو اوری دنیا ہے اوری کائنات میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ آدمی کون سا ہے جس لی سخت لیٹر لکھا ہے اس لیے پس نے کہا کہ آپ بہتر بات یہ ہے کہ دوسری بات نہیں کرنی اور ہم ان کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور جاتے ہیں وہ بات انشاءاللہ سبحان اکل اکل محمد شب و اللہ بات